اب کوئی آدمی کسی کے گھر میں گھس کر جائے شری رام کا نعرہ لگا کر پشٹل چلاتا ہے بندوق چلاتا ہے ہندو دھرم کا دشمن ہے یہ رام چندر جی کا دشمن ہے یہ ہندو دھرم نہیں سکھلاتا ہے رام چندر جی کی پویتر شکشہ یہ نہیں ہے اب بتائیے رام چندر جی کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک کو اگر ایک تھپڑ بھی مار دیا تو انسان نہیں رہو گے اسلام کہہ رہا ہے اے لوگو تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو ایک ہی ماں کے بیٹے ہو تمہارا ایک ہی باپ ہے آشو آدم تم سب آشو کے بیٹے ہو آدم کی سنتان ہو تم سب کی ایک ہی ماں ہے ہوا جس کو ویدوں میں شتروپہ دھا گیا ہے شتروپہ تم سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہو آشو آدم کے منو کے اور تم سب کی ماں ایک ہی ہے ہوا کہلو یا شتروپہ تم سب اسی کے بیٹے ہو یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو اسلام یہ کہہ رہا ہے اور جو دھرم ہمیں بھائی بھائی کہتا ہو وہ دھرم آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ پشٹل نکال کر کسی کے بند دروازے کو کھلوا کر اس کے گھر میں گھس کر اس کی کمپٹی پہ بندوگ رکھ کر آپ کہیں نار تکبیر اللہ اکبر اور کہہ کر اس کو شوٹ کر دیں اور مار دیں اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے کر کسی بے گناہ اور بے قصور کو مار رہا ہے سب سے بڑا تنگوادی ہے اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے یہ اللہ کو کلنکت کر رہا ہے یہ اسلام کو رسوہ کر رہا ہے یہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے اسی طریقے سے رام چندر جی کی یہ تعلیم ہے کہ کوئی ایک تھپڑ بھی بلا قصور مارے تو وہ منوشہ نہیں انسان نہیں اب کوئی آدمی کسی کے گھر میں گھس کر جائے شریع رام کا نعرہ لگا کر پشٹل چلاتا ہے بندوگ چلاتا ہے میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ہندو دھرم کا دشمن ہے یہ رام چندر جی کا دشمن ہے یہ ہندو دھرم نہیں سکھلاتا ہے رام چندر جی کی پویتر شکشہ یہ نہیں ہے یہ ہندو کو بدنام کر رہا ہے وہ مسلمان اسلام کو بدنام کر رہا ہے یہ رام کو بدنام کر رہا ہے وہ محمد کو بدنام کر رہا ہے دھرم یہ ہے ہی نہیں ان دونوں لوگوں کو آتنگواد کی سرلی میں رکھا جائے دھرم کا ایسے ناروں سے کسی کو مارنا دھرم کا اس کے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں ہمیں سمجھنا ہو یہی ہماری بھارت کی خوبصورتی تھی یہی ہمارے دیش کی خوبصورتی تھی ایک کلمہ کلمہ میں کوئی انتر دکھ رہا ہے لا الہ الا اللہ بائبل میں یہ کلمہ there is no god there is no god but god is only one ایک ہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے بائبل میں لکھتا ہے god is one he is alone he has no father and he has no mother اللہ ایک ہے اکیلا ہے اس کی کوئی ماں اس کا کوئی باپ نہیں ہے یہ صاف طور پر بائبل میں لکھا ہے قرآن کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہہ دو کہ اللہ ایک ہے اللہ السمد وہ بے نیاز ہے لَمْ يَا لِدْ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے وَلَمْ يُوْ لَدْ وہ بھی کسی کا پتر نہیں ہے اس کو بھی کسی نے جنم نہیں دیا ہے یہ قرآن کی شکچہ ہے او نراکارم است نیاکارم است وہ عشور نراکار ہے اس کا کوئی آکار نہیں ہے نہ تس سے پرتما است اس عشور کی کوئی مورتی نہیں ہے اس عشور کی کوئی اسٹیچیو نہیں ہے اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے لَعِسَكَ بِسْلِهِ شَئِعُنْ اللہ کے مِسْلَ اللہ کی طرح عشور کے طرح کوئی نہیں ہے وہ الگ ہی ہے اس کی اس کا تحیل تم اپنے دماغ میں نہیں لاسکتے ہو دیکھیں کیسی پیاری شکچہ دے رہے ہیں وید اور کیسی پیاری شکچہ دے رہا قرآن ہمیں سمجھنا ہو دھرم لڑاتا نہیں ہے اب کون لڑا رہا ہے اس کو ہمارے ہندو اور مسلمان بھائی سمجھ جائیں تو کامیابی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ تو کنفرم ہے کہ ہندو دھرم نہیں لڑا رہا یہ کنفرم ہے اسلام نہیں لڑا رہا یہ کنفرم ہے سکھ نہیں لڑا رہا یہ کنفرم ہے بودھرم نہیں لڑا رہا یہ کنفرم ہے پارسی دھرم نہیں لڑا رہا دھرم وہ ہے ہی نہیں جو لڑائے اب کون لڑا رہا ہے ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو اور لڑانے والوں کو ہم کمزور کر دیں کمزور کرنے کا مطلب جن چیزوں کی وجہ سے وہ شکتی اور پاور میں آتے ہیں ہم ان چیزوں سے ان کو کمزور کر دیں اپنے آپ بھائی چارہ پیدا ہو جائے گا اپنے آپ صورتحال بدل جائے گی ہمیں تاجب ہوتا ہے ایسے ایسے لوگ رام چندر جی کی بات کرتے ہیں ہندوت کی بات کرتے ہیں جن کو ہم نے ایک دو مرتبہ پوچھا ان سے کہ تم اپنا گائیتری منطر سناو تو گائیتری منطر نہیں سنا پائے گا میں نے ان سے پوچھا کہ گائیتری منطر کیا ہے تو انہوں نے سنایا میں نے کہا گائیتری کیوں کہا جاتا ہے اس کو کہنے لگا اس میں تین منطر ہوتے ہیں تو ہم نے کہا گینی یہ تو کتنے ہیں ہم نے کہا یہ تو چار ہو گئے نہیں بتا پایا اور یہ سب سے بڑا وہ تھا جو ہندوت کی بات کر رہا تھا غور کریں ڈیبیڈ میں دیکھا آپ نے زی نیوز پر ڈیبیڈ میں ایک آدمی دیش بھکتی کی بات کر رہا تھا بہت بات کر رہا تھا نہیں تمہیں کہنا پڑے گا راشتگان گانا پڑے گا جنگل منگل مسلمان سے بحث کر رہا تھا ایک اس مسلمان نے کہا اچھا چلیے تم پورا جنگل من سنا دو ہمیں اب وہ دائیں بھائی کارڈ میں لگا اس کو معلوم ہی نہیں تھا ابھی بحث کر رہا تھا اس نے کہا کہ ہم سنائیں گے مسلمان نے کہا ہم سنائیں گے پہلے تم سناؤ تمہیں اس سے کیا مطلب میں کیوں سناؤں میں ڈیبیڈ میں کیوں سناؤں اس نے کہا تمہیں سنانا پڑے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس چیز پر بھارت کو تم لانا چاہتے ہو وکاس کے مددے سے ہٹا کر وہ تمہیں یاد بھی ہے یاد نہیں بار بار زی نیوز کے انکر میں کہا سناؤ نا سنے نہیں سنا پایا اور ڈیبیڈ کر رہا ہے جنگل من پر یہ دیکھئے آپ ایسی چیزوں پر بحثے ہو رہی ہیں ڈیبیڈ ہو رہی ہے بھائی چارے کو کبھی ختم نہیں ہونا چاہتا اب جہاں تک دھرم کی بات ہے تو میرے بھائی اس سب کا دھرم ایک ہی ہے نام اگرچہ بدل گئے کلمہ محول مندر کسی کا نہیں بدلا اور جہاں تک نبی اگرم کا تعلق ہے انتیم رشی کا تعلق ہے انتیم سندیشتہ کا تعلق ہے تو دیکھئے جین دھرم میں سوچتا تھا کہ جین دھرم کے اندر شاید ہمارے نبی کا نام یا محمد صاحب کا نام نہیں ملے گا لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو ہمیں ایک شبد ملا مطرے ہمیں ایک شبد ملا پکش داتا ارہن یہ جین دھرم کے اندر ارہن کا شبد مل گیا تو پوجہ نہیں کر سکتا ہے تو مت کر چینل والے تو یار ناک میں دم کر دیا آپ لوگ ایک بار سیٹ نہیں کر پاتے ہیں یہ ابھی آیا ہے تو ابھی تک کیا کر رہے تھے لوگ بتائیے ساڑھے بارہ وجے پہنچ رہے ہیں کچھ نہیں کر پائیں گے لوگ زندگی میں جس کو وقت کی پابندی نہیں وہ زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر پائے کہیں سے بھی آ رہے ہو وقت بہت اہم ہوتا ہے ایک ایک منٹ کے اندر دنیا کی حکومتیں بدل گئیں ابھی ہم وقت کی قیمتیں بتانے لگیں تو صبح یہی کر دوں گا میں صرف وقت پر بولتے بولتے سمیہ کی قیمت کیا ہوتی ہے تو سنیے تو پوجہ نہیں کر سکتا تو مت کر غریب کو دان نہیں دے سکتا ہے تو مت دے تیرے لیے ارہن کافی ہے یہ لکھا ہوا ہے جین دھرم کے اندر ارہن کس کو کہتے ہیں اب اٹھائیے ایک کتاب ڈکشنری ڈکشنری کا نام ہے نالند وشال شبد ساگر یہ کتاب آپ کو کہاں ملے گی گیتہ پریس گورکپور کے اندر وہیں کی چھپی ہوئی کتاب ہے گیتہ پریس گورکپور کتاب کا نام نالند وشال شبد ساگر اس کتاب کے اندر اے اور آر یعنی ار ار آ اور را کی لسٹ میں جب آپ جائیں گے اس میں لگا دونا یا آپ کھرے ہو کیا بات کر رہے ہیں سب کو ڈشٹر کر رہے ہیں سلام ہے بھول گیا میں کیا بولا تھا گیتہ پریس ان کو بولا ہوں بھولا تھوڑی آ اور را میں آپ جائیے ارہن اس گیتہ پریس گورکپور سے چھپی ہوئی کتاب کہ اندر ارہن دیکھیں گے نالند وشال شبد ساگر ارہن کا مانا میننگ آپ کو ملے گی پکچھ داتا سفارش کرنے والا شفاعت کرنے والا اب بتائیے پوجہ نہ کرنا پاپ ہے گریب کی سیوہ نہ کرنا پاپ ہے مہابیر جی کہہ رہے ہیں تو پوجہ نہیں کر سکتا تو مت کر گریب کی سیوہ نہیں کر سکتا ہے گریب کو دان نہیں دے سکتا تو مت دے تجھے چنتہ کس چیز کیے تیرے لئے ارہن کافی ہے یعنی ان گناہوں کے بعد ان پاپوں کے بعد بھی تجھے سفارش کرنے والا سفارش کرا لے گا بخشوانے والا بخشوانے والا بخشوانے والا یعنی تیری شفاعت کر دے گا تو کیا مطلب ہوا اور ارہن کو پخش داتا کا اب عربی میں ترجمہ کریے تو کیا ہوگا عربی میں عرہن تو سنسکرط ہو گئی اور عرہن کی ہندی ہو گئی پخش داتا اب عرہن کو عربی میں اگر آپ کہیں گے تو اس کو کیسے کہیں گے معلوم ہے شفیع المذنبین مذنبین مانی گناہ کرنے والے پاپ کرنے والے اور شفیع مانی سفارش کرنے والے شفیع المذنبین گناہ گاروں کو پاپیوں کو شفاق سفارش کر کے بخشوانے والے اللہ کے نبی قیامت کے دن ان پاپیوں کو جو جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں کہیں گے اللہ حکم دے گا عرفہ راسک اے محمد اپنا سر اٹھاؤ سل مانگو تو اٹھا دیا جائے گا وشفی تشفہ جس کے بارے میں تم سفارش کرو گیا آپ کی شفاق قبول کی آئے گی تب اللہ کے رسول کچھ لوگوں کو جتنوں کو اللہ چاہے گا ان کو بخش دے گا اور جنت کے اندر بھیج دے گا دیکھئے یعنی یہ نام ویدوں میں جین شاستر میں جو آیا ہے وہ حدیث میں شفی المزنبین آئے سکھوں کی کتاب آئیے گرو گرنٹ یہ گردوارے میں چلے جائیے گا دلی میں بہت آسان ہے گردوارے میں جانا ہم لوگ جا چکے ہیں وہاں پر بہت عزت دیں گے آپ کو سکھ لوگ بس آپ کو ایک کام کرنا ہے کہیں بھی جائیں گے تو ان کے قانون کو فالو کرنا ہے ان کے یہاں ایک قانون ہے آپ کو اندر جانا ہے ٹہلے گھومنے کی کوئی ممانعت نہیں لیکن سر کی اوپر آپ کو کپڑا رکھنا پڑے گا یہ ہمارے سکھ بھائیوں کے ہاں ایک رول ہے وہ آپ کو فالو کرنا ہے میں بھی گیا تھا تو ہمارے سر پر بھی کپڑا رکھ دیا تھا تو میں گیا وہاں گرو گرنت آپ مانگیں گے آپ کو پڑھنے کے لئے دے دی جائے گی لائبریری موجود ہے وہاں جائیے پڑھئے اور پڑھ کے چلے آئیے گرو گرنت میں لکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور پڑھا ہے سکھوں کی کتاب گرو گرنت میں لکھا ہے دہٹا نور محمدی دہٹا نبی رسول نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول گرو نانک جی کہتے ہیں جب سے گرو نانک نے نور محمد کو دیکھا محمد کا نور کا ملک قرآن علم شکچہ جب سے ہم نے نور محمد دیکھا یعنی قرآن کی شکچہ دیکھی نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول قدرت کی اللہ کی یہ قدرت دیکھ کر نانک اپنی شکچہ بھول گئے یعنی قرآن کی شکچہ کے بعد نور محمد کے بعد اب کوئی اور شکچہ کی ضرورت نہیں ہے اسی کو گرن کرلو اسی کو سویکار کرلو یہ گرو گرنت میں لکھا ہوا ہے